جمہ کشمیر کے سیکیورٹی صورتحال کا لیں گے جائزہ بی جی پی لیڈرو کے ساتھ کر سکتے ہیں میٹنگ وادی کشمیر میں چلے کلان کا زور برقرار وارٹر سپلائی پائی پہ جم جانے سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا جمہ کشمیر میں لوہری تہوار کے حوالے سے تیاریہ زورو پر جمہ کے بازاروں میں لوگوں کی گہمہ گہمی شروع اور بنگلہ دیش میں اپوزیشن کے بائی کارٹ کے درمیان ہوئی ووٹنگ ووٹو کی گنتی لگتار جاری شیخ حسینہ کا مسلسل چوتھی بار وزرعظم بننا لگ بگ توئی آدم ناظرین گلستان نیوز دیکھ رہے ہیں آپ اردو خبرنامے کے ساتھ میں ہوں زخلو لگی اردو خبرنامے کی شروعات بڑی خبر کے ساتھ کرتے ہیں اور آپ کو بتا دی کہ مرکزی وزر داخلہ امید شاہ ناؤ جنوری کو جم کشمیر کے دورے پر آ رہے ہیں دورے کے دوران وہ سیکیورٹی سورتحال کے علاوہ کئی ترکیاتی پروگراموں میں بھی شرکت کریں گے اور ای بس سروس کو ہری جنڈی بھی دکھائیں گے بتا دی کہ پونچ بفلیاز حملے کے بعد مرکزی وزر داخلہ امید شاہ کا یہ پہلا جم کشمیر دورہ ہوگا اور خبر یہ بھی ہے کہ مرکزی وزر داخلہ امید شاہ پونچ اور راجوری کا بھی دورہ کر سکتے ہیں جہاں وہ سیکیورٹی سورتحال کا جائزہ لیں گے اس کے علاوہ جم کشمیر میں مختلف ترکیاتی کاموں کا افتتہ اور سنگی بنیاد بھی رکھیں گے وہیں آپ کو بتا دی کہ جہاں ملک بر میں پارلیمانی انتخابات کے حوالے سے تیاریہ زور اوپر ہے اور امید شاہ کا یہ دورہ پارلیمانی انتخابات کے حوالے سے بھی اہم مانا جا رہا ہے اور خبر یہ بھی ہے کہ وہ یہاں پہ بی جی بی کی جو مقام لیڈر ہیں ان سے میٹنگ بھی کر سکتے ہیں اور انہیں آنے والے انتخابات کے حوالے سے تاسک بھی دے سکتے ہیں آپ کو بتا دیکھیں کہ بڑی اور اہم خبر مرکز وزر داخلہ امید شاہ نو جنوری کو جب کشمیر کے دورہ کرنے والے ہیں اور جس طرح سے ہم نے کل دیکھا کہ بی جی پی کے قومی صدر جی پی نڈا نے خراب بہت سمی صورتحال کی وجہ سے ان کا دورہ منسوک ہوا تاہم انہوں نے بعد میں ورچولی بی جی پی کے لیڈران سے انہوں نے میٹنگ کی اور میٹنگ میں انہوں نے پارلیمانی انتخابات کے حوالے سے کئی امور پر تبادلہ خیال ہوا وہیں اب مرکز وزر داخلہ میں شاہ نو جنوری کو جمہ کشمیر کا دورہ کر سکتے ہیں جس دوران وہ یہاں پہ سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیں گے اور جس طرح سے ہم نے پوچھ بفلیاز اور آجوری میں جس طرح کی صورتحال ہے اس حوالے سے بھی وہ سیکیورٹی منظر نامے کا جائزہ لیں گے اور آپ کو بتا دیے کہ پوچھ بفلیاز حملہ جس میں سیکیورٹی اہلکارک کی موت ہوئی تھی اس کے بعد عام شہریوں کی بھی ہلاکت ہوئی تھی اور اس حملے کے بعد مرکز وزر داخلہ میں شاہ کا یہ پہلا دورہ ہوگا اور خبر یہ بھی ہے کہ وہ پوچھ راجوری کا دورہ بھی کر سکتے ہیں آپ کو بتا دیکھیں کہ مرکز وزر داخلہ میں شاہ کا یہ دورہ کافی اہم مانا جا رہا ہے اور دورے کے دوران وہ جمہ کشمیر میں مختلف ترکیاتی کاموں کا افتتاہ بھی کریں گے اور ساتھی ساتھ کئی ترکیاتی کاموں کا وہ سنگ بنیاد بھی رکھیں گے خبر یہ بھی ہے کہ وہ یہاں بی جی پی لیڈروں سے میٹنگ بھی کر سکتے ہیں سیدھا آپ کو جمہور لے چلیں گے ہمارے نمائدہ انیل ہمارے ساتھ ہے انیل بہت مشکریہ جوائن کرنے کے لیے نام جنوری کو مرکز وزر داخلہ میں اچھا جمہور کشمیر کے دورے پر آ رہے ہیں کس طرح کی تیاریاں ہیں اور بی جی پی پارٹی میں کس طرح کی حل چل دیکھنے کو مل رہی ہے دیکھنے کو مل رہی ہے بہت مشکریہ جوہے وہ جمہور کشمیر کے اندر جوہے وہ کیٹ آئے گی کیونکہ آپ نے ذکر کیا راجہوری پونچ اور واپلی آس کا آپ نے ذکر کیا ہے ان پینڈ ڈسٹرکٹ کے اندر کس طرح سے پاکستان جوارا جوہاں گتی ویدیوں کو یہاں پر بڑھایا گیا اور اس ویچے جمہور کشمیر کی بات کرتے ہیں تو اس کو لیٹر دو تاریخ کو بھی ایک بڑی اہم بیٹھک جوہے وہ دلی کے اندر ہوئی تھی مگر آپ جمہور کشمیر کے اندر گرہ منتری خود یہاں پر بڑھا رہے ہیں حالانکہ یہ راجہوری پونچ حملے کے بعد یہ اہم دورہ جوہے دیش کے گرہ منتری کا مانا جا رہا ہے اور دوسری طرف یہ آپ ساتھ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ جمہور کشمیر میں ویچی بھارت ہمکالت یاترہ کی بات کرتے ہیں حالانکہ یہ یاترہ پورے بھارت میں چل رہی ہے اس کو اور بھی گھتی دینے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ وش دوہدہ چوبیس کے جو چناب مانے جا رہے ہیں یہ بہت خاص ہے لوگ سبہ چنابوں کو لے کر اس سے پہلے کل ہم نے دیکھا کہ جی پی ندر جو ہے حالانکہ ان کا بھیمان یہاں نہیں پہنچ پایا مگر وہ ورچول موڈ پر ضرور جوائن ہوئے میٹنگ بھی ضرور ہوئی اور ایسے مدو پر چرچہ ہوئی ہے سٹیٹیجک جو ہے وہ بنایا گیا ہے اور کس طرح سے جمع کشمیر میں اسے ایمپلیمنٹ کرنا ہے تو یہ ایک پرکریت جو ہے وہ جو رہی ہے جس بیچ ہے جیش کے گرائے منتری کا یہاں پر آنا اور اس کے بعد جمع کشمیر میں اپنے کاریوں کو سفل کرنا تو یہ ایک صاف ہے کہ جمع کشمیر میں آتن کے خاتمے کے لیے خاکہ بن چکا ہے اور جلد ہی آتن کا سروناش ہوگا اور اسی کے ساتھ جمع کشمیر میں لوگ سبہ کی سنابوں کو لے کر اور ان گدیویتیوں کو بڑے ہی مدنے رضا رکھا جا رہا اور دوسری طرح اکر ہم بات کریں جہاں پر کل جیش کے گرائے منتری یوٹ کو بھی جو ہے اپنے ہاتھوں سے نیوکسی پتر سوپیں گے اور وکشت بھارت سنکل بیاترہ کا بھی پلائٹ آف ہوگا اور اسے کے ساتھ ای بسیس کا بھی انہیں کے ہاتھوں سے انیوارت ہوگا جس طرح سے آپ بتا رہے کہ کل بجی پی کے صدر جے پی نڈا نے بھی ورچولی بی جی پی لیڈروس سے میٹنگ کی اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے کہ شاید اسی مہینے میں اسی مہینے کے آخری دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ وزیراعظم موڈی بھی شاید جمہو کشمیر کا دورہ کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے اور پارلیمنٹ انتخابات کے حوالے سے وزیراعظم داخلہ کا یہ دورہ کتنا اہم ہے دیکھیں یہ بہت خاص دورہ جو ہے جمہو کشمیر کے لیے مانا کر رہا ہے یہ جنوری مہینہ ہے کافی زیادہ پیکڈ مہینہ ہے کیونکہ بائی سارے کو پورے بھارت کی بات کرتے ہیں پرابو شریر رام جی کے آیودیا نگری میں وہاں پر ان کے ویراج مان ہوں گے مگر اسی بیچ یہ تو اٹکلے ضرور لگ رہے ہیں اس مہینے کے انتخاب حالانکہ اس پر کلیرنس نہیں ہے سامحابنے یہ جتائی جا رہے ہیں کہ فرپری مہینے میں دیش کے پردھان منتری جو ہیں وہ جمہو کشمیر کا دورہ کر سکتے ہیں مگر وہیں پر دیش کے گرہ منتری جمہو کشمیر میں آنا یہ صاف مانا جا رہا ہے کہ جلد جو یہاں پر کھاکا دلی کے اندر تیار ہوا ہے اسے جمہو کشمیر میں کس طرح سے امپلیمنٹ کرنا ہے اور آتنگ کا سرباناش کیسے کرنا ہے اور ورش دوہزار چوبیس کے چنانوے کو کس طرح سے مدنظر رکھنا ہے یہ بہت خاص دورہ جو ہے دیش کے گرہ منتری کا مانا جا رہا ہے اور یہ کل جمہو کے گلچن گراؤن کے اندر جو ہے آجوجود ہونے والا ہے چلے انیل بہت شکریہ تفصیلات فرام کرنے کے لئے ہمارے نمائدے انشہرمہ جمہو سے تفصیلات فرام کر رہی تھے تو ان کا کہنا کہنا تھا کہ نو جنوری کو وزر داخلہ امید شاہ جمہو کشمیر کا دورہ کرنے والے ہیں اور اس کے بعد ہی آپ دیکھیں گے فروری یا جنوری کے آخری ہفتے میں وزر اعظم موڈی بھی جمہو کشمیر کا دورہ کر سکتے ہیں اور وزر داخلہ کا یہ دورہ ایک طرف سے جہاں سیکیورٹی صورتحال کا وہ جائزہ لیں گے ساتھ ساتھ پارلیمان انتخابات کے حوالے سے بھی یہ دورہ کافی اہم مانا جا رہا ہے چلے آگے پڑھتے آپ کو بتاتے کہ شمالی کشمیر کے ناو پور جاگے رہنے والے لوگوں نے آج ڈی پی اے پی کے لیڈر شوئی بلون کی صدارت میں پی اے چی محکمے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا جس دوران کئی دیر تک ٹریفک بھی وہاں پہ متاثر رہا اور اس موقع پر درنے پر بیٹھے لوگوں نے کہا کہ علاقہ پچھلے دو مہینوں سے پینے کے ساپ پانی سے محروم ہے جس وجہ سے لوگوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انہوں نے اب ال جی انتظامیہ سے مداخلت کی اپیل کی اگر پچاس سال تک پانی کی کروشز نہ پور آئے اس کے ایڈیوئننگ ایریاز میں نہیں ہوئے کیا ہوا اللہ اف سڈن کی پانی غائب ہو گیا یہ نہیں میں آپ کو کوئی نہانے دونے کا پانی نہیں بولا پینے کا پانی نہیں ہے مدھب کھانا بنانے کے لئے پانی نہیں ہے یہ پچھلے دو مہینے سے ہو رہا ہے مگر اب یہ گریو ہو گئے پچھلے دس پندر دن سے ایک نیچے ایک والو لگایا گیا ہے جس سے جو پانی ہے دیکھیں جو سرنس فال ہے وہ اوپر ہائٹ پہ ہے نیچے باقی گاؤں ہیں ایک فورس سے پانی آتا ہے پانی تو بہت فورس آتا ہے بہت طاقت سے آتا ہے اور جب تک اس کو کہیں بلوک نہیں کیا جائے گا جو اس کا پیریفری ہوگا جو اس کا اردگرد ہوگا اس میں پانی نہیں جائے گا تو ہم نے محکمے سے یہ درخواست کی تھی کہ آپ ایک سلوس لگا دیں یہاں پہ ایک لوکلی ہم اس کو یہاں پہ اپنی لینگ بھی بٹکا بولتے ہیں ہم نے بولا وہاں پہ ایک سلوس لگا دیجئے اور جب آپ پانی جب آپ کو نیچے دینا آپ دے دیجئے آئیش کرتے ہیں مگر جس وقت ہمیں پانی ضرورت ہے آپ وہاں بیریکیٹ لگا دیجئے جیسے وہاں سلوس لگے گا یا والو لگے گا وہ بیک تھرسٹ مارے گا بیک تھرسٹ سے ان ایریاز میں پانی آئے گا جو آتا تھا نورملی ہے اب وہ پانی نہیں آرہا ہمارا سمپل ہے کہ ہمیں پانی دیجئے ہم یہ جو یہاں پروٹسٹ ہے یہ کون سا علاقہ ہے جہاں پہ پانی کی کے لگے دیکھیں یہ نوپورا ہے میران گونڈ ہے یہ پلین والا بیلٹ ہے جیسے ہم ننگلی نالے کو نیچے جاتے ہیں یہ پلین والا بیلٹ ہے اس میں کمپلیٹ پانی نہیں ہے اور ایسا نہیں یہاں ہے جو اوپر والے ایریاز ہیں ان میں بھی پانی نہیں ہے پانی کمیں کمی ہوتی نہیں اور تھوڑے ٹائم کے بعد ہمیں اتنی پانی کی کمی ہو رہی ہے کہ ہم بھوکے پیسے مار رہے ہیں آج کیوں آپ مجبور ہو گئے سڑک میں آنے کیا ہمارے باس پانی کا سادنی نہیں ہے تو ہم مجبور ہو گئے پانی کے لیے بہت باتیں کی ہم نے لیکن کوئی بھی انہوں نے مدہ پاس نہیں کیا کچھ بھی مدہ پاس نہیں کیا ہم سوچیں کہ ان کو پانی کی پرابلم ہے کیا تھوڑا سا پانی بھی تو ہم کو چھوڑے یہی علاقہ تھا جو پورا بیلٹ رہا تھا پانی پانی تھا اور اسی پانی کو بہت سارے حصے میں بانتی آکر یہ کیا ہے چل کریں جہاں پہ آج انہوں نے بازہ پتہ طور پر سڑکوں پہ آکے جو ہے پروٹسٹ کیا اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مجوالوں میں یہاں پہ مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ چاہے ہم بچے آگے بڑھتے ہیں بارہ ملہ کے ٹنگ مرگ خوئی پورا علاقے میں دوران شب آگے ایک واردات میں محمد صدیق خان کا دو منزلہ ریاش مقام پوری طرح سے خاکستر ہوا ہے اگرچہ مقامی لوگوں نے مقامی لوگوں پولیس اور فائر این ایم اجنسی کہ الکاروں نے آگ پر قابو پانی کی کوشش کی تاہم مقام میں موجود پورا سامان راق کی ڈیر میں تبدیل ہوا ہے آگ پر قابو پانی کی کوشش کی جنہی ہے ہم طورت نو جان پہنچ گئے جائے واردات پہ جہاں پہ آگ کے واردات ہوئی ہے تو طورت بعد وہاں پہ فائر سیروس آیا اور ایسے چو صاحبی آیا جائے وہ جائے وہاں کی پر اور بہت ایکشی طرح سے انہوں نے آگ پہ پا لیا اور یہاں پہ جو مسئلہ ہے وہ سر پانی کا ہے پانی تو ہے ہی نہیں میدیو میں خوشکزمدگی سے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ فائر سروس میں اس وقت پانی تھا جنہوں نے پر وقت آکر کاروی کر لی تو آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے تاکہ ان کو معزم میکنے سر ہماری یہ ڈیمانڈ رہے گی کہ ہپرا میں بھی ایک فائر سروس قائم کیا جائے تاکہ ایسی واردہ پھر رون منہ ہو دیکھیں جی جہاں تک خیفورہ ایریا کا تعلق آیا یہاں پہ ایک گھر رات میں جل گیا تھا جس میں تین فیملیز تھی ایک تو ڈاکٹر نسار صاحب اور اس کے قزن علطاف صاحب جو فارسٹ میں ہیں ان کی جو فیملی ہے ان کو یہ حادثہ پیش آیا رات کے انہوں نے مجھے کالائی خیفورہ سے رات کے بارہ بجے اور میں نے اسی وقت فائر سروس اور پولیس کو الیرٹ کیا اور وہ این موقع پہ آئے این وقت پہ آئے اور انہوں نے یہاں پہ اس کو آکو بجا لیا میں تہہ دل سے ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جلدی کاروائی کی تو انتظامیہ کو ہائر ایڈیسٹریشن کو کیا روڈ صاحب کی طرف سے جائے گی تاکہ جلد سے جلد اس کو جو ہے ماؤزہ اپنی میں جائے گی دیکھیں جی انتظامیہ ابھی آئے ہیں ہمارے نائبی تاثردار صاحب انہوں نے ریپورٹ دیکھیا اور ڈیسٹ صاحب کو جائے گی ان کو جتنا بھی حوشی کے سرکار آگے پڑھتے آپ کو بتا دیں کہ جمعہ کشمیر میں رواسال خوشک موسم رہنے سے باگبانی اور ذریع شعبی سے واپستہ اپراد میں تشویش پائی جاری ہے میمہ کمہ باگبانی کے ماہرین کے مطابق جنوری اور فروری کے مہینے میں برکباری میوہ سنت کے لئے ضروری اور مفید ہیں روان سال جہاں چلے کلاندہ ابھی فلال خوشک چل رہا ہے وہی رات کی درجہ رارت میں کافی کمی اور دن کے آقات میں دوب رہنے کی وجہ سے کاشتکارو میں تشویش پائی جاری ہے موسیقی رسیب موسیقی موسیقی جمعہ پھر ڈال وایڈ روز کو اس سے نمائن روز روز کو شکل رکھنٹہ مجھر برکات کی ساتھنٹہ روز کو شکل روز، کو شکل روز کو کچھ لگتا ہے ساتھن ٹھچک کی اپنی روزند ٹھچک کی اس دوچین جسو ٹھچک کیسا ٹھچک کی ساتھنٹے گورمنٹس اگر سے خدا کرتے ہیں کہ این کو ایک کو دیکھنیا گزاریش کرنا جامعے ہیں اگر وہ خدا کردیا ہے کہ ایرگیشن کو دیکھنیا خود۔ اگر وہاں سے اگر وہاں کیوں نے ایرگیشن راقا کرنا ہے ، مشیبت یا نبوہ شمال ہندوستان کے بیشتر مقامات پر منایا جانے والا تحوار ہے اور ہندو کلینڈر کے مطابق یہ موسم خزان کے آخر میں منایا جاتا ہے یہ تحوار جمہو پنجاب ہمارچل ہریانہ میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے اور جمہو میں بھی اس حوالے سے تیاریا زورو پر ہے بازارو میں لوگوں کا جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے میرا نام کیرن شرمہ ہے اور میں ادھر کنڈال اورڈو کمپس یونیورسٹی میں رہتی ہوں اور ایسے یہ ابھی لوڑی کا پرہ آ رہا ہے تو آپ جانتے ہیں اس میں موں خلی ہو گئی گچہ ہو گیا لوڑیاں ہو گیا تو یہی سمان لگتا ہے اور ساتھ میں بائیوں کا بھی یہ تو ہار مانا جاتا ہے کہ ان کو ہار وغیرہ ڈالتے ہیں اور خوش بنگڑا وغیرہ ڈالا جاتا ہے اور جو ہمارے دوری گیتے ہیں پنجابی گیتے ہیں وہ گائے آتے ہیں جو ہمارے یہ تو بہت پہلے ہم جب بچپن میں تھے تھے شوٹے ہوتے تھے تب ہی یہ تو ہار ہم بناتے تھے تو اب تو مجھے لگتا ہے اس کی پرمپرہ کھوڑی کم ہوتی آ رہی ہے لیکن میں سب سے ہمارے جمعو باسیوں سے پنجاب کے لوگوں سے اور خاص کر پورے ہندوستان سے یسے ابھی راماندیر کا وہ بنایا جا رہا ہے سارے میجور کے بنا رہے ہیں تو میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ تو ہار بھی سارے بھارت برش میں بنایا جائے بہت پیاری کا پری پیاری ہے ہمارے کا پری تیاری ہے ہار ہور بن گئے ہیں باکی اور موسم کی تھے بارش کا کمی ہے بارش ہو جاتی تو اچھا ہو جاتا ہے اور ایسے بھی کام ٹھیک ہے نہیں یہ کہ یہ ہار کا جو ریٹ جو ہے وہ باکی بالے سامان سے ڈیبنٹ کرتا ہے پیشے سے سامان جیلا بہو مہنگا تھا اسی لیے ہار بھی جیلا مہنگے ہوگی تھے اس بار کیا مہنگائی کو دیکھنے ملے گی نہ مہنگائی تو تو تقریب مہنگائی تو ہے ہی ہے یہ تو صحیح ہے مہنگائی تو ابھی پہلے پہلے سال 120 تیسر پہ مگھلی تھی اس وقت دیٹھ سر پہ جا رہی ہے کلوں کے حساب سے دیٹھ سر پہ جا رہی ہے باقی طیبے جو ہیں وہ پر باقی دلدہ 20 تیسر پہ ہر سال سے پہلے مہنگی ہے مہنگی کم تو ہے یعنی کمی کوئی چیز نہیں ہے نوجوانوں کو با اختیار بنانے اور انہیں منشات سے دور رکھنے کے جذبے کے تاہت پونچ سرنکوٹ میں کرکت ٹورنمنٹ منقض کیا گیا ہے بتا دیئے کہ ٹورنمنٹ تحصل سرنکوٹ کے دور دراز علاقوں کے طلبہ اور نوجوانوں کو اپنی قابلیت اور صلاحیت کو ظاہر کرنے کے لئے ایک پلیٹ فارم فرام کرے گا اور اس میگا ایونٹ میں کل 28 ٹیمیں حصہ لے رہی ہے اور 500 سے زائد نوجوانوں کو اس میں اپنا خیل کا مظاہرہ دکھا سکتے کھلاڑیو نے ایسے ٹورنمنٹ منقض کرنے پر انتظامیہ کا شکریہ دا آج آرمی نے انڈر ٹونٹی ون کرکٹ ٹورنمنٹ جو ہے آرمی گراؤن سرنکوٹ میں دوزار چوبیس میں ایک بار پھر اورگنائز کروایا ہے تو آرمی کا یہ تھا کہ انہوں نے ایک یہاں کی ٹیم نہیں رکھی انہوں نے دوگرہ سے لے کے کلائی تک جتنے بھی گھاؤں ہیں وہ گھاؤں کور کی ہیں جتنی بھی آنے والی جو یوتھ ہیں ان کو ڈرک سے بچانے کے لیے بہت دور دور سے نڈیالی مرہوت سانگلا فضل آباد بفلیاز اور ہر جگہ سے آرمی نے جو ہے یہ پلیئرز بلائیں اور فری اف کارس یہ ٹورنمنٹ آرمی کروا رہی ہے یہاں آرمی گراؤن سرنکوٹ میں جی میرا یہی ہے یوتھ کو کہ ایسے جو ایوینٹ ہوں گے انڈیان آرمی کا سب سے پہلے انڈیان آرمی کا شکریہ ہے کہ وہ یوتھ کو جو ہے ڈرک سے دور رکھ رہی ہے کیونکہ گرد ایکٹیویٹیوں سے دور جا رہی ہیں جتنی بھی یوتھ ہیں تو میری ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جتنا ہو سکے جتنا زیادہ سپورٹس میں انوالو رہے ہیں اور ڈرک چلی آگے پڑھتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ہم ساہ ملک بنگلہ دیش میں کچھ پور تشدد واقات اور اہم اپوزشن جماعت بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی بی این پی کے بائیکارٹ کے دربیان ووٹنگ ہوئی اور ووٹ ٹو کی گنتی ابھی جاری ہے تاہم ریپورٹس کے مطابق شیخ حسینہ کی پارٹی عوامی لیگ نے باروے پارلیمانی دکھابات میں مسلسل چوتھی بار کامیابی حاصل کی ہیں حالانکہ ملک کے الیکشن کمیشن کی تزدیق کا بھی انتظار ہے بتایا جارہا ہے کہ انیس سو اکانوے میں جمہوریت کے باہلی کے بعد ایسا دوسری مرتبہ ہوا کہ اتنی کم پولنگ ہوئی ہے اور عوامی لیگ کے سربراہ شیخ حسینہ گوپال گین جو حلقہ اس سے آٹھوے بار پارلیمنٹ کے لئے منتقب ہوئی ہے وزرعظم شیخ حسینہ اور عوامی لیگ صدر نے کافی تعداد میں ووٹو کے ساتھ باہری اکثریت سے جیت درج کی ہے اور میڈیا ریپورٹس کے مطابق بنگلہ دیش میں نیشنلسٹ پارٹی کی جاری مخالف انتخابی سرگرمیوں کے باوجود شیخ حسینہ کی اقتدار میں واپسی کے ساتھ عوامی لیگ پارٹی نے مسلسل چوتھی مدت کے لئے ایک اہم فتح حاصل کی ہے ایسا امکان ظاہر کیا جارہا کہ شیخ حسینہ پانچویں بار اور پانچویں مرتبہ بنگلہ دیش کے وزرعظم بننے جاری ہے نظرین اس کے ساتھ ابھی تک کے اردو خبرنامے میں فیلال اتنا ہی اپنے میزمان زخور لولایوی کو دیجئے اجازت دیش دنیا کی باقی خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہیے بلستانیس